بانگلی دیس اور جنباوے کے بیچ کھیلے کے پہلے اوڈی اے میچ میں بانگلی دیس نے اس میچ کو چار وگٹ سے اپنے نام کر لیا ہے پہلے اوڈی اے میں بانگلی دیس نے باجی یہاں پہ ماری ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس پوری ہائی لیٹس کے بارے میں بانگلی دیس اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ونڈے سریز کا پہلا مقابلہ جہور احمد چودری سٹیٹم میں کھیلا گیا جی ہاں اس میچ میں میجوان ٹیم کے بلے باج افیب حسین اور مہندی حسن نے دھماکے دار پاری کھیلتے ہوئے نہ صرف ہاری باجی کو پلٹا بلکہ افغانستان کو چار وگٹ سے مات دے کر سریز میں ایک جیرو کی بڑت بنائی میمان ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہو بانگلی دیس کے سامنے دو سو سولہ رنوں کا لقش رکھا تھا سکور کا پیچھا کرنے اتری میجوان ٹیم میچ پیتالیس رنوں پر اپنے چھے وگٹ کھو بیٹھی تھی اس سے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بانگلی دیس کے ہاتھوں سے یہ میچ فسل رہا ہے مگر تب ابھی بھوسین نے ترانوی ناباد اور مہندی حسن نے ایک ایسی رنوں کی شاندر پاری کھیل کر ٹیم کو ہاراوہ میچ جیتا دیا ٹاوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے اتری افغانستان کی شروعات اچھی نہیں رہی سلامی بلے باج گرباج جو تھے وہ سات رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد ابراہیم جادرانی کو 19 رن بنا کر چلتا کر آ بانگلی سکین باجوں نے اور اس کے بعد آئے رحمت نے چودشن کی پاری کھیلی کپتان سہیدین اٹھائیز اور نجیب اللہ نے سرسٹ کی ارسٹ کی پاری کی مدد سے ٹیم دوسروں پندرہ کے سکور تک پہنچنے میں کامیاب رہی لکش کا پیچھا کرنے اتری میجوان ٹیم شروعات سے ہی بیک پوٹ پر دکھ رہی تھی مہج پانچ اوبروں نے لنٹن داس کو ایک پر اور تمیم اقبال کو آٹ رن کے نیجو سکور پر گوا دے اس کے بعد آئے ایکسپیرینس بلے باج مصفیق رہین کو تین یاسر علی بینا کھا تک کھولے پاولین کی رہا پر دیکھے اور جلدی جلدی بانگلی دیس کے چار وگیٹ یہاں پر نکل گئے جو سب وگیٹ افغانستان کے یو آتیز کی انباج فج لہک فاروق بھی نہیں لیے دوسرے چھوڑ سے وگیٹ گیٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ساکیب ابھی آٹ پہ اوبھر میں دس رمنا کر آؤٹ ہوئے وہیں محمود اللہ بھی آٹ رمنا کر ان کے پیچھے پاولین لڈ چلے یہاں ایک سمیہ ایسا تھا جب بانگلی دیس کے ٹیم پہتالیس رن پر اپنے چھے وگیٹ کھو بیٹھا تھا تب افیو حسین اور مہندی حشن نے ساتھوے وگیٹ کے لیے ایک سو چوہتر رنوں کی سائی داری کر افغانستان کے مہوں سے یہاں پہ یہ ایک بڑی جیت جو تھی وہ چھین لی تو ایک بڑا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں سیٹ بیک ملا ہوگا افغانستان کی ٹیم کو پیتالیس رن پر چھے وگیٹ گرنے کے باوجود بھی بانگلی دیس کی ٹیم چار وگیٹ سے یہاں پہلا اوڈی آئی میچ جیتنے میں کامیاب رہی جیان یہ بات کرتے ہیں اور اس میچ کے بارے میں ساتھوے اور آٹھے نمبر کے بلے باج جنہیں توڑ افغانستان کا دل بانگلی دیس پیتالیس پہ چھے وگیٹ کھوکر بھی یہاں پہ میچ جیت لیا بانگلی دیس نے ساتھوے اور آٹھوے نمبر کے بلے باجوں کے دم پر افغانستان کے خلاب پہلی وڈے میں چار وگیٹ سے رومان چک جیتت کی دو سو سولار ان کے پیچھا یہاں پہ کرتے ہیں میجوان بانگلی ٹیم نے ایک سمیں پہ پیتالیس ان پہ اپنے چھے وگیٹ گوا دیا تھے اس کی اس حالات کے جمعہ دار افغانستان کے بڑھتے گینباج فجحل اک فاروقی رہے لیکن افیف حسین نترانبے اور مہندی حشن نے اکاشی کے ناباد ارد ستکوں کے بوتے ساتھ گینے باقی رہتے ہیں میچ اپنے نام کر لیا دونے ساتھوے وگیٹ کے لیے ایک سو چہتر رن کی اٹوٹ سائداری کا ڈالی اس کے بوتے بانگلی دیس نے تین ونڈے کی سریج میں ایک جیرو سے بڑھت بنا لی افغانستان کے پہلے کھیلتے ہوئے نجبلا جاردہ نے سٹھ سٹھ رنوں کے بوتے دو سو پندرن بنانے میں کامیاب رہی جی ہیں اور وہیں لکش پیچھا کرنے ہوتے جب بانگلی دیس کے ٹیم تو ان کی شروعات کافی خراب رہی اور آپ کہہ سکتا ہے پیتالیس رن پہ ہی اپنے چھے وگیٹ یہاں پہ گوا دانا کہیں کہیں معمولی بات نہیں ہوتی کسی بھی ٹیم کے لئے اس کے بعد آپ اتنی بڑی سائے داری کر ساتھوے وگیٹ کے لئے سب سے بڑی سائے داری بانگلی دیس کی اور سے کہیں نہ کہیں یہ رہی ایک سو چہتر رن کی جس کے بلبوتے یہاں پہ بانگلی دیس نے یہ ساتھ گینے سیس رہتے چار وگیٹ سے یہ میچ اپنے نام کر لیا اس کے بعد افغانستان کے ٹیم جیت کی تگڑے دائیویر دار تھی جب پیتالیس پہ چھے وگیٹ ہو گئے تھے لیکن دو یوہ کھلاڑوں کے من میں الگ ہی بات چل رہی تھی بائیس سال کے افیف حسین اور چوبیس سال کے مہندی حسن نے افغان ٹیم کے سپن اور سیم سب طرح کے حملہ کو سہتہ وے رن بنائے افیف حسین اور مہندی حسن نے پورس کرکیٹ میں ساتھ وے وگیٹ کے لئے دوسری بڑی سب سے سازداری کر ڈالی جیاں اپنے ٹیم کو جیت کی دہلیچ پر اور پار بھی کرائی اور کہیں نکھی مانگلے اس کے ٹیم جیت بھی وہ کیول تین رن سے جورج بٹلر اور عادل راست کے بھی 2015 میں نیجلینڈے خلاف ہوئی ایک سو ستتر رن کی پارٹیسپ کے ریکارڈ کو توڑنے سے بس تین رن چک گئے یہاں پہ افیف نے ہاں پہ ایک سو پندرہ گیندوں میں اگیارہ چوکے اور ایک چھکے سے سجی ناباد 93 رن کی پاری کھیل کر لوٹے تو مہندی حسن نے ایک سو 20 گیندوں میں نو چوکوں سے ناباد 81 رن کی پاری کھیلی آپ کو بتا دے افغان ٹیم نے یہاں پہ ٹاؤس جیتا تھا اس سے پہلے افغانستان کپتان حسمت اللہ ساہیدی نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ چونی تھی مگر اس کی طرف سے کیول ناجیب اللہ جاردان ہی کریچ پر ٹک سکے اس کے بعد انہوں نے چوراسی گیندوں میں چار چوکے اور دو چھکوں سے سٹھ سٹن کی پاری کھیلی جادران نے ایسے رحمت ساہہ نے چوتیس اور ساہیدی نے 28 رن یہاں پہ کہیں کہیں بنائے اور جو تھے افغانستان ٹیم اور نٹاوز سٹھ پہلے ہمیں بلے بازی جنگی اور دوسر پندرہ ان کا سکور یہاں پہ کھڑا کرا 21 رن پہ گیرا آخری پانچ بگٹ جب افغانستان کے ٹیم یہاں پہ آئی اور ہم نے یہاں پہ چیز کرا اس باغلے جس کے جب واپس آئی انداز کو چیز کرنا چاہا تو کہیں ایک اپنے آخری پانچ ویگٹ 21 رن کے اندر گوا دیئے تھے افغان پاری کو ڈھانے میں ساکیب الحسن مسپیل رحمان کا بڑا یوگان رہا مسپیل سب سے کامیاب گین باز رہے جنہوں نے تین ویگٹ ملے ملے ٹیس کی نیمت ساکیب اور سورب علی اسلام کو دو دو کامیابی یہاں پہ ملی جی آپ کو بتا دے کہ اس طریقے سے یہ میچ یہاں پہ گھٹا ہے پورے طریقے جب بانگلدیس نے اس میچ کو اپنی جھولی میں یہاں پہ لاکھڑا بہترین یہ میچ رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں پورے سیٹس کے بارے پر کس طریقے سے یہ میچ گھٹا ہے یہاں پہ بانگلدیس نے یہاں پہ پہلے کھیلا انہوں نے دو سو پندرہ ان کا دس ویگٹ خوکر یہاں پہ بنایا انہوں نے پورے پچاس اوور بھی نہیں کھیلے انہوں نے کہینے کہیں ان پچاس ایک گیند ہے یہاں پہ اپنے پورے دس ویگٹ گواری دو سو پندرہ ان میں افغانیسن کی اور سے نجیب اللہ نے سٹھ سٹھ ٹن کی پاری کھیلی سب سے زیادہ چھوڑا سامنا کرا ہوئی رحمت نے چوتی سن کی پاری کھیلی ان سبتر کے دو کا سامنا کرا جس کی وضولت گانستان کی ٹیم دو سو پندرہ تک پہنچ پائی اور وہیں بانگلدیس کے اوٹ کی اندبازی بات تیرل سب سے زیادہ مستفیجور نے تین ویگٹ چٹکا ہے دس ویر میں پہتی سن دیکھ تین ویگٹ مستفیجور رحمان نے چٹکا ہے ہاں بس کے بعد بہترین لیپ ٹام پیشا رہے یہاں پہ 38 اندی ہے انہوں نے اور دو ویگٹ انہوں نے بھی اپنی جھولی میں کرے وہیں جب اس دو سو پندرہ ان کے سکور کا چیز کری ہوتا ہی بانگلدیس کے ٹیم تو ان کے اوٹ سے ساتھوے ویگٹ کے لیے اپیب حسین نے اور مہندی حسین نے ایک بڑی سائیدہ ریکارڈ ڈالے ایک سو چوتہ رن کی ساتھوے ویگٹ کی بات کر رہے تو فجل فاروفی نے چار چٹکا ہے دس اوہر میں چون اندیکر راشد خان نے دس اوہر میں تیس اندیکر ایک ویگٹ اپنے نام کر رہا تو یہی کچھ یہاں پہ کھیل رہا تھا سپنا ازان بنگلدیس کے بیچ میں اگر آپ کو ایک اور بار یہاں پہ بتا رہے تو ٹاوس جو ہوا تھا اوگرستان نے ٹاوس جیتا تھا اور پہلے بلے باجی کا یہاں پہ سرسلہ پہلے باجی یہاں پہ کرنی پڑے تھی بانگلدیس کے پلے ایلیون کی بات کرتے ہیں تو لینٹ انداز تمیو اقبال ساکیب الحشن مستویر رحمان یاسیر علی محمود اللہ افیب محمود اللہ افیب حشن مہندی احشن صورب الاسلام ٹاسکین احمد مستویر رحمان اور وہی آپ گانستان کی بات کرے تو رحمد اللہ جگہ گرباج رحمد اللہ گرباج ابراہم جادانج رحمد شاز مدلہ ساہیدی گربردین نیب اور نجب اللہ جاردان محمد نوی راشد خان مجھوبر رحمان یامین احمد جائی اور فجل فاروقی یہ کچھ یہاں پہ کہنے کہیں یہ بہترین ٹیم تھی یہاں پہ اپنے استان کی جنہوں نے کہنے کہیں جیت کے قریب آ کر اس میں اس کو گوا دیا ایک تو اچھی اگر انبازی تھی ان کے پاس ان کے پاس ٹرائو تھا یہاں پہ کہنے کہیں محمد نوی تھے راشد خان تھے مجھوبر رحمان تھے اور سیم کے انبازی میں بھی ان کے پاس اچھی کوالیٹی تھی لیکن پھر بھی ساتھویں بگیٹ کے لئے ایک بڑی سائد داری کر بانگلیس کے ٹیم نے میچ کو اپنے پالے میں خرڑ ڈالا موسیقی 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 موسیقی